اس لیے کہ جو دوسروں کے ساتھ برا کرتا ہے تو پھر دوسروں کے ساتھ برا کر کے اپنے ساتھ اچھائی کی امید نہیں رکھنا جو دوسروں کے ساتھ برا کرتا ہے اس کے ساتھ بھی برا ہوتا ہے اگر دوسروں کے ساتھ اچھا کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھا ہوتا ہے یاد رکھنا یہ حمیث اپنے ذہن کے اندر اتار لینا کما تدین و تدان تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا اگر تم کسی کی بیٹیوں پر غلط نظر تم نے بنا کے رکھی ہے تو تمہاری بیٹی بھی غلط نظروں سے محفوظ نہیں رہ سکتی ہے تم نے کسی کی بہن پر غلط نظر ڈالی ہے تو تمہاری بہن بھی ان غلط نظروں سے محفوظ نہیں رہ سکتی ہے آؤ تاریخ کا بھی واقعہ آپ کے سابنے رکھوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کتنا حق ہے پاکستان کے ایک شہر کراچی کے ایک اسکول کا واقعہ ہے کہ اس اسکول کے اندر جب چھٹی ہوئی تو مسلم قوم کی چند بچیاں اپنے چہرے پر اسکاپ لگا کر کے آگے آگے چلتی ہیں پیچھے سے چند نوجوان بھرک پر سوال ہو کر کے انہیں چھیرتے ہوئے ان سے مستیاں کرتے ہوئے پیچھے پیچھے چلتی ہیں اللہ اکبر آج کل بچیوں کا حال بھی بڑا عجیب ہے آج چہرے پر اسکاپ لگانا یہ فیشن بن چکا ہے برکہ پہننا یہ فیشن بن چکا ہے ایک بات یاد رکھنا اسلام برکے کا لگانے کا نہیں اسلام پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے آج ڈیزائن دار برکہ اس پر اسکاپ جو مزید جلے پر تیل کا کام کرتا ہے ہو سکتا ہے کوئی میرے فکر سے اتفاق نہ کرے لیکن میں بتا دوں یہ میری فکر نہیں ہے یہ حجت الاسلام امام غزالی کی فکر ہے امام غزالی نے اپنی صدی کے اندر یہ فتوہ دیا تھا کہ جس برکے پر ڈیزائن بنی ہو ایسا برکہ پہننا عورتوں کو جائز نہیں ہے برکہ مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے تو جو برکہ مردوں کو دعوتیں نظار آ دے ایسا برکہ پہننا عورتوں کو جائز نہیں ہے کل تک کہ برکے کا حال یہ تھا اتنا سیمپل اور اتنا سادہ ہوتا تھا کہ پہن کر غزرنے والی کے بارے میں خبر تک نہیں ہوتی تھی کہ جو ہے یہ موٹی ہے یا پتلی ہے یا یہ بوڑی ہے یا جوان ہے لیکن آج کل علیہ عزباللہ جسم کی پوری ساخت کا اندازہ ہو جاتا ہے ایسے ایسے مقام پر نگ لگے ہیں ایسے ایسے مقام پر ایمرائٹری ہے ایسے ایسے کلر کے بھڑی لے برکے ہیں برکوں کی سلائی ایسی ہے کہ نہ دیکھنے والا بھی متوجہ ہو جائے نہ فتنے میں گرفتار ہونے والا انسان بھی فتنے میں گرفتار ہو جائے قوم کی بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ برکے کو فیشن نہ بنائیں اسلام برکے کا لگانے کا نہیں اسلام پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے آج ہزاروں روپیے کا برکہ پہن کر کے تم اپنی عزت کو محکوس نہ کر سکی لیکن قربان جاؤ قرون اولا کی عورتوں پر جن کے پاس ایک چادر وہ بھی ستر پیبند کی ہوا کرتی تھی لیکن غیرق کا حال یہ تھا کہ جب وہ اوڑ کر کے نکلتی تھی تو ہوران جنت آسمان سے جھاک جھاک کر کے رشک کی نگاہوں سے دیکھ لیا کرتی تھی غیرق کا حال یہ تھا کہ دامن نچو کے تو فرشتے بزو کریں اللہ اکبر ان کے دعون پر پیبند تو تھے مگر گناہوں کے دھبے نہیں تھے عیاشیوں کے دھبے نہیں تھے برائیوں کے دھبے نہیں تھے اللہ اکبر مسلم قوم کی چند بچیاں اپنے چہرے پر اسکاپ لگا کر کے آگے بھی کرتی ہیں پیچھے سے چند نوجوان بائیک پر سوار ہو کر کے انہیں چھیرتے ہوئے ان سے مستیع کرتے ہوئے پیچھے پیچھے چلتا ہے ایسے میں وہ لڑکیاں ان نوجوانوں سے بچنے کے لیے شہر کے جانے والی بس کے اندر سوار ہو جاتی ہیں لیکن ان نوجوانوں کو بتتمیزی سوچی انہوں نے اپنے بائیک کو وہی پر اسٹاپ لگایا اور اس بس کے اندر سوار ہو گئے جب بس کے اندر سوار ہوئے تو بس خطا خچ بھری ہوئی تھی بس میں کافی بھیل تھی ان نوجوانوں نے اس بھیل کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان بچیوں کے غلط مقامات پر اپنے ہاتھ کو ملنا شروع کیا اللہ اکبر لوگ کہتے ہیں قوم دیکھ رہا ہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا پروردگارِ عالم ضرور دیکھنا ہوگا اور انسان دنیا کی نظروں سے بچ کر کے گناہ کر سکتا ہے لیکن اللہ کی نظروں سے بچ کر کے گناہ نہیں کر سکتا ہے اپنے ہاتھوں کا بسیوز کرنے والوں دوسروں کے جسموں پر ہاتھ ڈالنا بہت بھلا معلوم ہوتا ہے اس دن کیا ہوگا جس دن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے تمہاری زبانوں پر مہر لگا دی جائیں گے اور تمہاری ہاتھ پیر اللہ کی بارگاہ میں کلام کریں گے اس دن کیا ہوگا جس دن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے تمہارا نام اعمال اخبار کی شکل میں تمہارے ہاتھ میں بیا جائے گا لوگ پڑھو تم نے دنیا کے اندر کونسا گناہ کیا ہے اگر تم نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا اور اگر ذرہ برابر تم نے بنا کیا ہوگا تو اس کا بھی عذاب دیا جائے گا اس دن سے ڈر نہیں لگتا اپنے ہاتھوں کا میسیوز کرنے والوں اپنے نازک کرین جسم کو جہنم کا اندھن مرالے والوں دل کے کانوں سے ذرا سنو ان لوگوں میں بھیر کا نازائش سائٹہ اٹھاتے ہوئے ان بچیوں کے غلط مقامات پر اپنے ہاتھ کو ملنا شروع کیا بس چلتی رہی اسٹاوپ آتے رہے اپنے اپنے اسٹاوپ پر بچیاں اترتی رہی جب آخری اسٹاوپ پر ساری بچیاں اتر گئی وہ نوجوان پھر کسی بس سے واپس آتے ہیں اور خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ آج ہم نے پوری طریقے سے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کیا ہے آج ہم نے پوری طریقے سے اپنے نفسانی خواہشات کو مکمل کیا ہے اب ہم اسی طریقے سے کرتے رہیں گے بس کی بھیر کا یوں ہی ناجائز فائدہ اٹھاتے رہیں گے لیکن ان نوجوانوں کے ذہن سے حضور کی حدیث نکل گئی تھی ان کے ذہن کے اندر حضور کا فرمان نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کما تدین التدان تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا تمام نوجوان اپنے بائیک لے کر کے جب اپنی گھر کی طرف روانہ ہوئے اس میں سے ایک نوجوان بائیک پر سوار ہو کر کے اپنے آنکھوں میں خوشیوں کے لال لال لورے لیے ہوئے مسکراتا ہوا اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے گھر کے آنگن میں بائیک کھڑی کرتا ہے اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی نوجوان بہن اس کے ماں باپ کے قدموں میں بیٹھی آنے بھر رہی ہے سسکیاں لے رہی ہے زارو قطار رو رہی ہے جب اس بھائی نے اپنے جوان بہن کو ماں باپ کے قدموں میں روتے ہوئے پایا تو یوں لگتا ہو کہ آنکھوں میں خون اتر آیا ہو لیکن اسے اپنا جنم یاد نہیں ہے اسے اپنا گناہ یاد نہیں ہے کہ وہ کونسا گناہ کر کے آیا ہے لیکن جب اپنی جوان بہن کو ماں کے قدموں میں روتے ہوئے دیکھا تو پھر لگتا ہو یوں کی آنکھوں میں خون اتر آیا اس نے پوچھا بہن کیا ہوا ہے آخر تو رو کیوں رہی ہے کس لیے رو رہی ہے تجھے کس نے رونایا ہے اللہ اکبر وہ اور آگے بڑھا امی سے پوچھتا ہے امی میری بہن کو ہوا کیا ہے آخر یہ رو کیوں رہی ہے آخر سسکیاں کیوں لے رہی ہے اس کے موٹے موٹے آسو اس کے سرخ رخصار سے کیسے بے رہے ہیں اس سے پہلے کی ماں جواب دیتی اس کی بہن نے اپنے بھائی کے گریبان کو پکڑا اور کہا وہ ظالم بھائی کاش تو پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گیا ہوتا تو آس تیری بہن یہ دن نہ دیکھتی جب اس بہ بھائی نے اپنے بہن کو اتنا جذباتی دیکھا تو پھر بھائی نے پوچھا کہ بہن تجھے کیا ہوا ہے آخر تو مجھ سے اتنی خفا کیوں ہے مجھ سے اتنی گصہ کیوں ہوا رہی ہے تو بہن نے کہا بے غیرت بھائی بتا میری اسکول کی چھٹی کے بعد کیا تو اپنی دوستوں کے ساتھ میری سہیلیوں کا پیچھا نہیں کر رہا تھا جب اتنا سنا تو بھائی کی نگاہیں شرم سے جھک جاتی ہیں کہ یہ بہن سے یہ منظر میری بہن کو کس نے بتا دیا یہ حال میری بہن کو کس نے بتا دیا لیکن آنے والے جملوں نے اس کے پیر کے نیچے سے زمین کو کسکا دیا اس بہن نے کہا وہ بے غیرت بھائی کیا تجھے پتا ہے کہ جب میری سہیلیاں جب تجھ سے بچنے کے لیے وہ بس کے اندر سوال ہو گئی تو تم لوگوں نے بس کے اندر داخل ہو کر کے بس کی بھیل کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے تم نے میری سہیلیوں کے ساتھ بتبیزی کرنا شروع کیا وہ بے غیرت بھائی کیا تجھے پتا ہے کہ بس کے اندر بھیل میں تو نے جس عورت پر ہاتھ بڑھایا تھا وہ کسی اور پر نہیں تو نے اپنی بہن پر بڑھایا تھا بس کے اندر جو تجھے آج پتا دیزی کی ہے کسی اور کی بہن سے نہیں تو نے اپنی بہن سے کی یہ صورت حال ہے دنیا نے تمہیں اتنا عوارہ کر دیا ہے کہ جب نفسانیت کا بھوت سوال ہوتا ہے تو تم یہ بھول جاتے ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں بس نفس 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 کب تک نفس کی غلامی کرتے رہو گے کب تک اپنی بہن اور بیٹیوں کے آبروں سے کھلتے رہو گے اور یہ بات اپنے ذہن کے اندر نوٹ کر کے لے کر کے جانا تم اگر کسی کی بہن اور کسی کی بیٹی کے آبروں پر ہاتھ ڈالو گے تو تمہاری بہن اور بیٹی کی آبروں کبھی محفوظ نہیں رہ سکتی ہے کسی مولانا یہ میرا قول نہیں ہے یہ حضور کا فرمان ہے تم جیسا کرو گے صبحانے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا آج ہم کیا کر رہے ہیں آج دوسروں کی بیٹیوں کو نچوانا ہم اپنے آپ پر فخر محسوس کرتے ہیں آج دوسروں کی بچیوں کو ناستے ہوئے دیکھ کر ہم خوشی محسوس کرتے ہیں یاد رکھنا ایک وقت آئے گا کہ ہماری بھی بیٹیاں ناچیں گے اور سارے شہر کو لوگ دیکھ کر تماشاں دیکھیں گے تب کیا کرو گے تم اگر کسی کی بہن اور کسی کی بیٹی کی آبروں کی حفاظت کرو گے اللہ تمہاری بہن اور بیٹیوں کی آبروں کی حفاظت کرے گا ورنہ یاد رکھنا اگر تم کسی کے ساتھ غلط کرو گے تو تمہارے ساتھ کبھی بھی اچھا نہیں ہوگا کسی کے ساتھ برائی کر کے اپنے ساتھ بھلائی کی امید نہیں رکھنا یہی حضور کا فرمان ہے اور یہی قرآن کریم کا پیغام ہے یہی مذہب اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ اچھائی کرو اللہ تمہارے ساتھ اچھائی کرے گا اگر کسی کے ساتھ برائی کرو گے تو پھر اپنے برائی کا انتظار ضرور کرتے رہنا یہی پیغام یہاں سے لے کر کے جانا ہم کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو ہمارے ساتھ اچھا ہی ہوگا اور ہم اگر کسی کے ساتھ غلط کریں گے تو ہمارے ساتھ غلط ہی ہوگا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات جو کچھ میں نے بیان کیا اس پر سب سے پہلے مجھے اس کے بعد آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں تمام مسلمانوں کو مذہب اسلام پر چھننے کی توفیق عطا فرمائیں تمام عورتوں کو خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرہ کی کنیز بن کر کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین خلے ہو جائیں سلاة و سلام